پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب کو کہتے ہیں کہ ہم خیر والی امت ہیں اور کیا نام ہیں تامرونہ بالمعروف وطنہوں نا نہیں منکر بھی کرتی ہے لیکن اخرجت لئی نات کیلئے تیار نہیں تو پوچھنا بتیئے تھا حضرت کہ یہ ہر مسلمان سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار ہے جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں اور نظر یہ نہیں آتا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہم پر ہر مسلمان کے اوپر ہے یا نہیں ہے پتہ یہ پوچھنا تھا یہ ذرا پتہ تل جائے تاکہ ہر مسلمان کیونکہ ہمارا عقید ہے کہ ہمارے نبی کی نجاتی ہی ہمارے نبی علیہ السلام کے دن پر ہے تو ہر مسلمان سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے یہ پوچھنا حضرت بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے تفسیر پوچھتے ہیں مشہر عبدالستان صاحب آپ پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتہ اتا فرمائے آپ نے اچھا سوال کیا کہ کیا جو ہر مسلمان سارے عالم کا ذمہ دار ہے یا نہیں تو دیکھو یہ جو کنتم خیر امتین اخرج لناز جو کہا ہے یہ سارے عالم کی فکر اور درد کا تو ذمہ دار ہے کہ سارے عالم کی فکر اس کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے عالم کے نبی بن کے تو سارے عالم کی فکر اور درد آپ کو تھا اسی طریقے سے ہر امتی کے اندر سارے عالم کی ہدایت اور تعلق معلہ کا درد اور فکر تو ہونی چاہیے باقی اس کے لئے عملی اقدامات اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنی حدود کے مطابق کرے ایک شد دعوت و تبلیغ کے اندر نکل کر جو ہے وہ دعوت کا کام کر کے گھرگر دروازہ کٹکٹا کے پیغام پہنچا سکتا ہے تو وہ چلدہ چار مہینے ایک سال کے لئے نکلے ایک شد مدرسے کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر جو ہے وہ وہاں پر اہل علم جو ہے علماء اور طلباء اور حفاظ تیار کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر کرے ایک جو امام مسجد کا ہے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے وہ واضح نصیت کر کے پانسو ہزار بندوں کو جو ہے حق بات پہنچا رہا ہے اور اس کے ذریعے پیغام آگے سے آگے جا رہا ہے میڈیا کی دنیا ہے آج میڈیا کی دنیا پہ پیغام حق دیکھ کر پورے عالم کے اندر اپنا جو ہے وہ توحید کا پیغام پھیلا رہا ہے تو ہر شخص کی اپنی اپنی استعداد اور دائرہ کار اللہ نے رکھا ہے اس استعداد اور دائرہ کار کے مطابق جو ہے عملی اقدامات اٹھانے کا ذمہ دار ہے باقی ویسے اس کو درد جو ہے وہ سب کا رکھنا چاہیے پورے عالم کی فکر اس کو رکھنی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ عالمگیر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور یہ عالمگیر جو ہے وہ امت کا ایک فرد ہے تو عالمی فکر رکھنا تو اس پر ذمہ داری ہے اور اس کو غفلت کی رجازت نہیں لیکن عملی طور کے اوپر جتنی اس کی استعداد ہے اس کے مطابق اس پر قدم اٹھائے ایمین اگر یہ استعداد ہے کہ اسے اپنی ذات کے اوپر ہی اللہ کے دین کو زندہ رکھ سکتا ہے باقی کرنے کی ہے کیوں اندر اس کی کوئی استعداد نہیں بس اپنی ذات کے اوپر دین کو لاغو کرے نبی کے دین اور شریعت اور سنت اس کے اپنی ذات پر نظر آئے اس کے اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں چلنے پھرنے میں اس انداز سے جو ہے تو بس یہ ذمہ داری کا مطلب ہے کہ اخرجت لی ناس اللہ تبارک و تعالی نے لیکن اس اخرجت سے یہ مراد نہیں ہے کہ نکلے دعوت تبلیغ کے لیے نکل گیا ہاں دعوت تبلیغ کے لیے نکلنا بھی اس کا ایک فرد ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے نکلے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کسی دعوت تبلیغ میں ہی نکلنا ہے باقی جو ہے وہ دعوت دین کے جراستے ہیں وہ اس کے اندر مراد نہیں ہے ایسا نہیں ہے سارے رستے مراد ہیں جس کا جو مزاج جو کیفہ کوئی خانقاؤں میں بیٹھ کے اشاد دین دفاع اسلام کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی گوہ ہے کہ وہ دعوت دین کا کام اور بلیغ ماہ انزیر علیہ کا جو تقاضہ پورا کر رہا ہے تو اس انداز سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں درد فکر اور پھر ادنا درجہ میں درد فکر دعا کا ہے دعا دعا کرے دعا کے لیے ایک وقت رکھ لے دو رکع دمازی حاجت پڑھ کے جو ہے اس کے اندر توبہ کی بھی نیت کرے شکرانہ کی نیت کرے حاجت کی نیت کرے اور اللہ سے بیٹھ کے لم بھی دعا کرے پورے عالم کی ہدایت کی دعائیں کرے جو کفر میں ہے یا اللہ ان کو ایمان عطا فرما دے جو ایمان میں ان کے ایمانوں کے اندر جلہ پیدا فرما دے یہ دعائیں کرے آنے والی نسلیں ہیں یا اللہ آنے والی نسلوں کے ایمان پیدا کر دے جو جدید اس دور کے اندر یہ نئی نسلیں خدا کی وجود کا انقار کر رہی ہیں یا اللہ ان کے قلوب کو پاک کر دے دھو دے اور اپنی یہ محبت کا جلوہ دکھا دے تو بیٹھ کے پورا گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے دعائیں کرے بس یہ اتنا بڑے حصہ پڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا مقام جائے وہ نمائے ہو جائے گا